اپنے خلاف بات کو ہم پرداشت کیے جارے ہیں لیکن پھر ایک آئین ہے قانون ہے اور اس کے خلاف اس کے طریق ایکشن بھی ہو سکتے ہیں آسیا بی بی کے کیس کا فیصلہ قانونی معاملہ ہے اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں فوج کو ہر معاملے میں لانا افسوسناک ہے ہمیں وہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی سرکاری ٹی وی سے گفتگو دینی جماعتوں سے اپیل ہے نظر ثانی درخواست دائر ہو چکی اسے مکمل ہونے دیں اور لیگل پروسس کا حصہ بنیں آپریشن کا کوئی ارادہ نہیں مذاکرات کر رہے ہیں فواد چودری کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر مظاہرین کے خلاف آپریشن کی خبریں غلط قدار حکومت عوام کی زندگی اور امن کی زامن ہے تشدد کی راہ نہیں اپنانا چاہتی صورتحال سے وزیراعظم کو لمحہ بلمحہ آگاہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم کی وضاحت اندرون ملک ٹرافک کی آمد و رفت بوری طرح موتاس ہے راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات موٹروے اور جی ٹی روڈ بھی بلوک ٹھوکر بابو سابو کامو کی ٹیکسلا سحاوہ دینہ سرائی عالمگیر گجرات میں ٹرافک بند لاہور سمیت پنجاب بھر میں پیٹرول کی قلت کئی پمپ بند کراچی میں چند مقامات پر ٹرافک کی روانی متاثر احتجاج کے باعث اندرون ملک ٹرینی گھنٹوں تاخیر کا شکار قراقرم ایکسپریس دو دن سے روانہ نہ ہو سکی پاکستان ایکسپریس علامہ اقبال ایکسپریس ملت ایکسپریس تیز گام کراچی ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار ساویس متاثر ہونے سے مسافر پریشان ناہور گجنوالہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موبائل فان سروس بند سگنلز مغرب کے بعد بحال ہو جائیں گے ملک میں نظام تعلیم آج دوسرے روز بھی معتل پنجاب کے بعد سندھ اور اسلام آباد کے تعلیمی ادارے بھی بند انٹرمیڈیٹ بورٹ پنجاب یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرچے ملتوی بلوچستان میں بھی سکول اور کالیجز بند خیبر پختونخواہ کے پرائیوٹ سکول بھی نہ کھولے عدالتی فیصلہ ماننا ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہیں کہیں صورتحال خراب ہے مگر کوشش کر رہے ہیں مسئلہ پرم طریقے سے حل ہو جائے شفقت محمود کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو وفاقی وزیر تعلیم کی وزیراعلا سندھ سے ملاقات شعبہ تعلیم کی بہتری سے متعلق تبادلہ خیال مرادنی شاہ کا کہنا تھا اسکول سے باہر بچوں کو درستگاہوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے آئی جی اسلام آباد تبادلے کی معتلی کا حکم واپس لے لیا جان محمد کے تبادلے جھگڑے اور آزم سواتی کی اساساجات کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنا دی چودہ روز میں رپورٹ دے گی رہنما پی ٹی آئی پر آرٹیکل باسٹھ ون ایف لگانے کا اندیا فیملی نے معاف کر دیا مگر ہم صلاح کو نہیں مانتے آزم سواتی کا جرم ریاست کے خلاف ہے مصطافی ہو جائیں چیف جسٹس کے ریمارکس وزیر اعظم عمران خان اور چین کے سادر شیچنگ پنگ کے درمیان وفوت کی سطح پر مذاکرات دو طرفہ شراکتداری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق وزیر اعظم کا کہنا تھا کرپشن اور غربت کے ختمے میں چین کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں چینی سادر بولے پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں جس سے پورا خطے کو فائدہ ہوگا بیچک میں دونوں ممالک کے اہم وزراء بھی شریک ہوئے آمدن سے زائد اساس اجاد کا کیس ہمزہ شہباز اور سلمان شہباز آج بھی پیش نہ ہوئے ہمزہ شہباز نے گرفتاری کے خوف سے حفاظتی زمانت حاصل کر رکھی ہے سلمان شہباز بھی نیپ کو بتائے بغیر بیرون ملک جا چکے ہیں سپریم کورٹ نے افغر خان کیس میں ایف آئی اے سے چھائے ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی جاوید ہاشمی بھی عدالت میں پیش ہو کر مقدمے سے بری ہونے کا بتایا تو چیف جسٹس نے آئندہ طلبی کا نوٹس نہ جاری کرنے کے ہدایت کر دے نوان سال اکتوبر میں ریکارڈ مہنگائی شرعہ سات فیصد رہی سب سے زیادہ گیز کی قیمت ایک سو پانچ فیصد بڑھنے کے باعث اثر تمام اشیاء پر پڑا مرغی اور انڈوں کی قیمت میں بھی بیس فیصد تک اضافہ ہوا انزاب بھر میں عبر کرم برسا تو سموک کے بادل چھٹ گئے آسمان صاف ہونے کے ساتھ تھنڈی ہواے چلنے سے خونکی میں اضافہ شہر اقتدار میں بادل جم کر برسے شانگلہ میں شدید بارشوں کے باعث بند سڑکیں دوسرے روز بھی نہ کھولی جا سکی شرینگل کمرات شہرہ پر پہاڑ سرک گیا کسی بھی وقت گرنے کا خطشہ مقامی افراد کو جانی نقصان کا خطرہ یو اے کی سہرہ میں موٹر سپورس کا میلہ امارات موٹر سپورس مقابلوں میں پاکستانی ڈرائیور صاحب زادہ سلطان محمد علی بھی اپنی قسمت آزمانے کو تیار اہم اور تازہ خبر دیتے ہیں آپ کو حکومت اور دھرنا مظاہرین کے بیک ڈور مذاکرات جاری ذرائع کے مطابق حکومت ہر ممکن طور پر مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے مذاکرات کی کامیابی کے لیے اہم مذہبی راہنما بھی متحرک ہو چکے ہیں سیول سوسائٹی، ٹریڈرز اور شہریوں کی مظاہرین سے دھرنا ختم کرنے کی اپیل بھی سامنے آئی ہے دھرنے سے کاروبار اور ملکی معیشت بھی متاثر ہو رہا ہے اسی پر بات کرتے ہیں ریٹر فورم رانعظیم ہمارے ساتھ موجود ہے رانعظیم بتائیے گا مذاکرات جاری ہیں اور کیا کے کوششیں کی جاری ہیں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں جی ان اس سلطلے میں چکے مذاکرات بھی جاری ہیں بیکڈر مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کا آخری راونڈ جو ہے وہ پانچ بجے پھر شروع ہوگا تین راونڈ اس صبح سے اب تک ہو چکے ہیں اور ان میں کوشش کی جاری ہے کہ پورا من طریقے سے مذاہرین جو ہیں ان کو متشر کیا جا سکے یہ دنہ ختم کیا جا سکے اور اس حوالے سے کچھ مذاہرین شخصیات جو ہیں وہ بھی متورک ہو چکی ہیں انہوں نے بھی دنہ مذاہرین جو ہیں ان سے رابطے کر لیے انہوں نے بتایا ہے کہ دنہ سے حالات خراب ہوں گے ملکی معوشیت خراب ہوگی اور اس حوالے سے ایک بہت بڑا لاہور سے ہی تعلق رکھنے والا جو مذہبی طبقہ ہے وہ آج چار وجہ پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے میں کر رہے ہیں تاکہ وہ پیغام دیا جا سکے کہ اس دنہ کو ختم کیا جائے مختلف گروپ جو ہیں مذہبی وہ بھی اس دنہ کو ختم کرنے کے احنا صرف حق میں آ چکے ہیں بلکہ وہ اس پہ متورک ہو چکے ہیں اور انہیں دنہ مذاہرین سے دو دفعہ ان سے گروپ انہوں نے بھی رابطے کی ہیں اور ان سے مذاکرات بھی کی ہیں اور جمعہ کے نماز بھی جو ہے وہ مذاہرین کے ساتھ بھی انہوں نے ادا کیا تاکہ انہیں یہ کہا جا سکے منایا جا سکے کسی طرح سے وہ دنہ ختم کر دیں دوسری طرح سیورد سوسائیٹی ٹریڈرز اور دیگر جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے طرف سے بھی ایک درہاس بھی دی گئی ہے اور ایک وفد بھی جو ہے دنہ مذاہرین سے مذاکرت کرنے کے لئے جا رہا ہے ان سے درہاس کریں گے وہ کہ کسی طریقے سے وہ دنہ حتم کرے چونکہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشیت کاروبار بھی توار ہے اور سب سے زیادہ نقصان اس میں عام شہری کا اور ہے جو روز براہ روزانہ کی بنیاد پر پیسے لے کر آتا تھا اور وہ بھوک سے مر جائے گا اور دنہ کے دنہ کے اس نقصان سے جو ہے عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوگا ایک وفد وہ بھی جو ہے اس وقت مذاکرت کر رہا ہے دنہ کے جو برے ہیں ان کے ساتھ مار روڈ پر مذاکرت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے ان کو اس بات پر نازی کرنے کے لئے کہ کسی طریقے سے دنہ ختم کر دے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے دنہ رکھنا ہے تو کسی پارک میں چلے جائیں یا کسی جگہ پر چلے جائیں لیکن کم از کم عام شہریوں کو اس سے تگلیف نہ ہو جبکہ حکومت کی طرف سے حکومتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دو مذاکرات کے رون ہو چکی ہے تیسرا رون بھی جو ہے وہ ایک جمعہ سے پہلے ہوا تھا اب ایک آخری رون جو ہوگا وہ شام کو ہوگا جس میں پانچ بجے ہوگا جس میں ان مذاہرین سے مذاکرات کیے جائیں گے اس رون میں حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ علماء کرام بھی شامل ہوں گے جو مذاہرین کو منانے کی کوشش کریں گے جی رانعظیم حکومت کی جانب سے کچھ نام سامنے آئے جو کوشش کر رہے ہیں اور آپوزیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپوزیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے کیا آپوزیشن کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں دیکھیں آپوزیشن کی طرف سے بیبس فاللی کی طرف سے تو بالکل واضح طور پر موقع آ چکا ہے کہ وہ اس میں ساتھ کرے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے کوئی ملا جولا رد عمل آ رہا ہے سامنے آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے ایک جو بہت بڑا حصہ ہے وہ اس پہ بقیدہ پوسٹنگ آ رہا ہے جس پہ وہ مذاہرین کے ساتھ اظہاری افشیتی کر رہا ہے جبکہ ایک بڑا جو ایک اور جو گروپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ نہ ختم ہو جائے جگہ بیبس فالٹی مکمل طور پر حکومت کے ساتھ کری ہے جی جی ٹھیک ہے ران عظیم آپ نے میں تفصیلیں اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ